بھائی کے دو سوال ہیں ایک سوال ہے جسم میں گلٹی ہیں میرے بھائیو بہترین علاج ادرک لیسن پدینہ اناردانہ برابر مقدار ملو اس کی چٹنی بناو رگڑ کے یہ مٹی کی دوری میں اس کو رگڑ لو حسب زائقہ اس میں سبز مرچ ملاؤ ہر کھانے کے ساتھ ایک بڑا چمچ دو اور کھانے میں پانی بند کر دو میرے بھائیو کوئی جانور کھانے میں پانی نہیں پیتا اللہ ماشاءاللہ میرے بھائیو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو دیڑھ سے دو گھنٹے بعد پانی پیو ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ یہ جو جسموں میں گلٹیاں بن نہیں ہیں بہترین علاج ہے یہ چٹنی ہر کھانے کے ساتھ ایک بڑا چمچ کھاؤ اور اس کے ساتھ میرے بھائیو کلبنجی اور میتھی دانا سو گرام کلبنجی لو سو گرام میتھی دانا لو دونوں کو مکس کر لو ایک چمچ مٹی کے گلاس میں بھی گودو اس کو سمجھ لو میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو کلبنجی ہے اس کالے دانے میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفاہ ہے اور یہ جو میتھی دانا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اس کے کتنے فائدے ہیں لوگ اس کو سونے کے وز خریدیں ان دونوں چیزوں کو لوگ ایک بڑا چمچ میرے بھائیو مٹی کے گلاس میں بھی گودو اس میں دو چار کتلے لیمن کے ملاؤ دو چار کتلے زیتون کا تیل ملاؤ تھوڑا سا گھڑ ملاؤ میرے بھائیو اس کو پلاؤ بہترین علاج ہے یہ ہے گلٹیوں کے لیے اور ایک بھائیو نے سوال پوچھا ان کی والدہ کے گھٹنے یہ بڑے درد کرتے ہیں میرے بھائیو ان گھٹنوں کا بہترین علاج بہترین علاج ایک تو یہی ادرک لیسن کی چٹنی ہے ایک یہی کلمنجی میتھی دانا ہے اس کے علاوہ ایک اور علاج اس کا بہت زبردست ہے ایک چمچ شہد لو ایک چمچ دالچینی کا پاورڈر لو اور ایک چمچ چونہ لو یہ جو پان کے اوپر چونہ لگاتے ہیں اس کا پیسٹ منا لو اور گھٹنے کے اوپر پورا لیپ کر دو اور اس کے اوپر روئی رکھ کے یہ جو کریپ بینڈی جو اٹھی ہے گرم پٹی اٹھی اس کو باندھو ساری الاد اس کو بدا رہنے دو صبح کے وقت اس کو نیم اور بیری کے پتے لاؤ اس کے اندر نمک ڈالو اچھی طرح اس کو اوبال لو اس گرم پانی سے اس کو پہلے دو اس کے بعد اس کے اوپر زیتون کا تیل لگا کے اس کی مالش کر کے پہلے اس کو نمک بیری اور نیم کے پتوں سے دھولو اس کے بعد اس کے اوپر زیتون کا تیل اس کی مالش کر لو اور اس کے ساتھ سوہانجنا کے پتے اس کا کاوہ پیو اور اس کے ساتھ ہار سنگار کے پتے اس کا کاوہ پیو میرے بھائیوں بہترین علاج ہے سوہانجنا کے خوشک پتے جو چھاؤں میں خوشکیے گئے ہیں ایک بڑے گلاس میں دو بڑے چمع ڈالو اچھی طرح اس کو اُبالو اس میں تھوڑا سا شہر گھڑ ملاؤ صبح اور شام آدھا آدھا گلاس وہ پیو اس کے ساتھ ہار سنگار کے ساتھ پتے لو اس کے دو کپ پانی میں ڈالو اتنا بکاؤ کہ وہ ایک کپ رہ جائے اس میں تھوڑا سا گوڑیاں شہر ملا کے میرے بھائیوں وہ پانی پیو